اسکار زہندوستان پر خبر جاری آپ کے ساتھ ہوں میں لوی نراج اس وقت ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دوں نوپور شرما کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے نوپور شرما کے خلاف جو سارے کیسز سے انہیں دلی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے دلی ٹرانسفر کرنے کے عادے جاری کر دیا ہے نوپور نے دلی کیس ٹرانسفر کرنے کی عرضی لگائی تھی نوپور کی گرفتاری پر لگی روک حالانکہ جاری ضرور رہے گی لیکن بڑی خبر آپ کو بتا رہے یہ سپریم راحت ہے نوپور شرما کے لیے کیونکہ ان کے جان کو خطرہ ہے یہ ان کے اور سے پہلے بھی کہا گیا تھا اسی لیے آپ جو سارے کیسز ہیں دلی کے لیے ٹرانسفر کر دیا گئے ہیں نوپور شرما کے لیے اس سے بہت بڑی راحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے دیکھیں نوپور شرما کے بیان کے بعد جو پورے دیش میں محول بگڑتا ہوا سب ہی نے دیکھا اسی کو دیکھتے ہوئے بڑی راحت سمیت اس وقت میرے سے ہوگی فون لائن پر میرے ساتھ جڑ چکے ہیں سمیت بڑی راحت نوپور شرما کے لیے اسی لیے بھی ہے کیونکہ وہ خود بھی یہ کہہ چکے اور ہم نے پورے دیش میں محول دیکھا بھی ہے کہ نوپور شرما کی جان کو بہت بڑا خطرہ تھا اس سے راحت اب اس فیصلے کے بعد ضرور ملے گی جسے بھی ایف آئی آر نوپور شرما کے خلاب درست تھے وہ چاہے بنگال میں آٹھ ایف آئی آروں کے خلاب درست تھے سبھی ماملے کو سپریم کورٹ نے دلی ٹانس پر کر دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان تمام ماملوں کی جو جانچ ہے وہ دلی پولیس کرے گی کیونکہ تمام راجیوں میں جو راجی پولیس کے حوالے جو یہ ماملہ تھا اس پر سپریم کورٹ نے لے کر دلی پولیس کو یہ ماملہ دے دیا ہے اب دلی پولیس تمام راجیوں میں جو ماملے کی جانچ ہے وہ دلی پولیس کرے گی اس کے علاوہ جو فیوچر میں کوئی بھی ایف آئی آر نوپور شرما پر درج ہوتا ہے تو تب بھی دلی پولیس ہی ماملے کی جانچ کرے گی اور سب سے اہم رہا سپریم کورٹ نے نوپور شرما کو یہ دی ہے کہ اگر روپور شرما کے خلاب جو بھی ایف آئی آر درج ہیں ان تمام ایف آئی آر کو رد کرانے کے لیے وہ دلی ہائی کورٹ کا روپ کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں سپریم کورٹ میں نوپور شرما نے جو یاچکہ لگائی تھی وہ تمام ماملوں کو ٹانسپر کرنے کی مانگتی ایسے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ان کے خلاب جو تمام ایف آئی آر لوج ہیں ان کو اگر وہ خارج کرانا چاہتی ہیں رد کرانا چاہتی ہیں چھیک ہے اسی لیے اسے بہت بڑی راحت کے طور پر نوپور شرما کے لیے دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ سمیت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاری دینے کے لیے